اسلام علیکم میرے نام ہے ادنان خالب آسک ادنان خالب کے دوسری اپیسوڈ کے ساتھ آج حاضر ہے پچھلے اپیسوڈ میں میں نے آپ کے کافی زیادہ سوالات کے جواب دیئے تھے اس کے بحاف میں مجھے واتسیپ کے اوپر آپ کے کافی زیادہ سوالات جو ہے وہ ملے ہیں سو آپ لوگ نیچے کومنٹ باکس میں بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اور آپ لوگ میرے واتسیپ نمبر 03354777763 پر بھی سوال پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے جتنے بھی سوال ہوں ان کو آنے والے ویڈیوز کے اندر کبر کیا جائے اگر کسی بندے کا پھر بھی کوئی سوال باقی رہتا ہے ان سوالات کا جواب کیری فوروڈ کر کے ان سے اگلے ویڈیوز میں ضرور بتاؤں گا آج کا پہلا سوال ہے گاڑی کے بریک پیڈز کب تبدیل کرنے چاہیے بریک پیڈز کے اوپر ایک ویر مارک آتا ہے بریک پیڈز اگر وہاں تک پہنچ جائیں تو بریک پیڈز کو تبدیل کر لینا چاہیے جب بریک پیڈز زیادہ گھز جاتے ہیں تو اس میں سے سکویکنگ نوائز آنا شروع ہو جاتی ہے یہ آواز کبھی کبھار بریک پیڈز کو اپلائے کرنے سے بھی آتی ہے اور کبھی کبھار بریک پیڈز کو اپلائے نہ کرنے کے علاوہ بھی آتی ہے لیکن جب یہ آواز آئے تو بریک پیڈز کو فوراں تبدیل کر لینا چاہیے اگر یہ آواز آنے کے بعد آپ بریک پیڈز کو تبدیل نہیں کریں گے تو روٹرز جن کو ڈسک بریکس بھی کہتے ہیں وہ خراب ہو جائیں گے جس کی وجہ سے میجر کاؤس جو ہے وہ ایفیکٹ کرے گی اور گاڑی کا جو کاؤسٹ پرائز ہے جو بریک کو ریپیر کرنے کی کاؤسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی نارملی ویئر انڈیکیٹر جو ہے وہ بریک پیڈز کے ٹو ایم ایم تک تھکنس پر ہوتا ہے یعنی جب بریک پیڈز کی لائیف جو ہے وہ ٹو ایم ایم رہ جاتی ہے تو وہ جو ٹکنس انڈیکیٹر ہے اس کو ٹچ کر جاتا ہے اور موسٹ ریکمینڈڈ ہے کہ بریک پیڈز کو ویئر انڈیکیٹر پر پہنچنے کے بعد تبدیل کر دینا چاہیے جی اگلا سوال ہے میری گاڑی کی چیک انجن لائٹ آن ہو گئی ہے تھوڑا گائیڈ کر دیں آپ کوشش کیا کریں کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی سوال ہو تو گاڑی کا میک موڈل یعنی سوزوکی ویگڈار دو ہزار چودہ موڈل ٹیوٹا کرولا دو ہزار اٹھارہ موڈل اس کو لازمی منچن کر دیا کریں میں آپ کو پھر بھی چیک انجن لائٹ کی پوسیبل کاؤزز جو ہیں وہ بتا دیتا ہوں گاڑی کی چیک انجن لائٹ آپ کو کسی مسئلے کے بارے میں بتا رہی ہے اس لائٹ کے آتے ہی آپ کو ڈرائیونگ میں کبھی کبھار پرابلم ہوتی ہے اور کبھی کبھار آپ کو ڈرائیونگ کے دوران پرابلم نہیں بھی ہوتی چیک لینڈ کا آن ہے کہ کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں جی ایسا کہ انجن مس فائرنگ تھروٹر باڈی اگر چوک ہو جائے یا پھر اکسیجن سینسر کو پروپر سگنل نہ ملنا یعنی کہ کوئی لوس سرکٹ کسی گریپ کا لوس ہو جانا ہو سکتا ہے انجن چیک لائٹ کا ڈائریکٹ تعلق اکسیجن سینسر سے ہوتا ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ جس کی وجہ سے اکسیجن سینسر کی جو ریڈنگ ہے وہ خراب ہو جائے یا اس کی ریڈنگ جو ہے وہ مس ریڈ ہو تو اس کے ساتھ ہی اکسیجن یہ انجن چیک لائٹ آن ہو جاتی ہے اس لائٹ کے آتے ہی گاڑی کی فیول کنزپشن بڑھ جاتی ہے اور گاڑی سی او کاربن مونو اکسیجن بنا رہی ہوتی ہے اس کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے جس طرح سے خدا نخواستہ دل میں درد ہوتا ہے تو صرف ہم لوگ گولیوں اور میڈیسنز کی اوپر ریلائن نہیں کرتے ہیں ہم لوگ فردر اس کے ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں تاکہ مسئلے کا انجام تک پہنچایا جا سکے مسئلے کو اس طرح سے گاڑی میں جب چیک لائٹ آتی ہے تو صرف بیٹری کی وائر اتار کر اس کو کوڈ کو اریز نہ کریں اس کو پروپر جو ہے وہ ڈائیگلوز کروائیں کہ گاڑی میں ایکچول مسئلہ کیا تھا آپ فرض کریں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ کسی روڈ پہ جا رہے ہیں موٹر وے پہ ہیں جی ٹی روڈ پہ ہیں یا کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں سکتا ہے سو میں آپ کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ اگر گاڑی کی چیک لائٹ آن ہے تو اس کو پروپر ڈائیگلوز کروائیں کہ یہ آن کیوں ہوئی تھی اور اس مسئلے کا حل کروائیں جی اگلا سوال ہے میری کرولا گاڑی کے وائپر بہت ایکسپینسیو ہیں کمپنی کہتی ہے دونوں ہی ریپلیس ہوں گے کیا مجھے دونوں وائپر ہی ریپلیس کروانے پڑیں گے جی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کرولا کے جو وائپر بلیڈز ہیں وہ بہت مہنگے ہیں ایون جب میں نے بھی اپنی گاڑی کے وائپر روبرز جو ہیں وائپر بلیڈز پورے آرم آتے ہیں ان کو ریپلیس کروانا تھا تو مجھے جو ریڈ ملا تھا وہ تقریباً اٹھائیس سو ٹوئیٹی ایڈ ڈر روپیس کا ملا تھا تو میں نے ہر مارکیٹ سے نائلون کے جو وائپر روبرز سے ان کو ریپلیس کروایا تھا اس کی کاؤس مجھے تقریباً اس وقت وہ تین سو کچاس ساڑھے تین سو روپیس جو ہے وہ تری کفٹی روپیس پڑی دی اور آلماس سنر نے مجھے دو سال تک ریلائیبل رہے تھے دو سال تک وہ چلے تھے اور آپ ان کو نائلون کو ریپلیس کروا سکتے ہیں نائلون روبرز کو ریپلیس کر سکتے ہیں اور یہ سیٹ میں آتے ہیں اس لیے یہ دونوں ہی ریپلیس ہوں گے جی اگلا سوال ہے کار بیٹری 12 وولٹ کی ہے ایک الیکٹریشن سے بات ہو رہی تھی تو اس نے بتایا کہ اس میں 6 پلیٹس آتی ہیں کیا 12 وولٹ بیٹری میں 6 پلیٹس آتی ہیں 12 وولٹ ایکچولی 12 وولٹ بیٹری میں 6 سیلز آتے ہیں اور ہر سیل 2.1 وولٹ بناتا ہے اور ہر 12 وولٹ بیٹری میں 6 سیلز مل کے 12.6 وولٹ بناتے ہیں ہر ایک سیل میں 16 لیڈ پلیٹس ہوتی ہیں جن میں سے 8 پوزیٹیو اور 8 نیگٹیو پلیٹس ہوتی ہیں جی اگلا سوال ہے لاؤڈ ایکزاوڈ سسٹم سے گاڑی پیٹرول زیادہ کھائے گی یا نہیں ایکزاوڈ سسٹم میں کسی طرح کی بھی موڈیفکیشن گاڑی کا فیول سسٹم جو ہے فیول کنزپشن جو ہے اس کو بڑھا دے گی کیونکہ اگر گاڑی میں کٹلیکٹک کنورٹر ہوگا تو وہ پروپر طریقے سے کام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے فیول کنزپشن بھی بڑھے گی اور گاڑی میں اس کی بھی مقدار بڑھ جائے گی اگلا سوال ہے میرے خیال سے آپ ٹینس جنریشن کرولا کی بات کر رہے ہیں ٹینس جنریشن کرولا سے آج کی جو کرولا آ رہی ہے اس کی فیول ایکانومی جو ہے وہ بہت اچھی ہے فیول کنزپشن جو ہے وہ اچھی ہے ٹینس جنریشن تک کرولا میں ایکسیلیٹر کیبل آ دی تھی اس کے بعد اس میں سنسر آنا شروع ہو گیا ہے جو کہ تھروٹر کو سنسر کی مدد سے اپریٹ کرواتا ہے جس کی وجہ سے نئی کرولا میں فیول کی جو ایوریج ہے وہ کافی بہتر ہے گاڑی کا کولنٹ لیول کیسے چیک کیا جاتا ہے گاڑی میں کولنٹ لیول کو چیک کرنا بہت آسان ہے سب سے پہلے اس بات کی مکمل تسلی کر لیں کہ گاڑی بلکل تھنڈی ہے آج کل ہر گاڑی میں کولنٹ ریزروائی بوٹل آتی ہے یہ وہ بوٹل ہے جو ریڈیٹر کے سائیڈ پہ پلاسٹر کی بوٹل لگی ہوتی ہے جس میں سے ایک اوور فلو پائپ جو ہے وہ بھی نکلا ہوتا ہے آپ اس بوٹل میں اوپر سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کولنٹ کی جو کونٹیٹی ہے وہ سفیشنٹ ہے یا نہیں کچھ موڈلز میں اس ریزروائی بوٹل کی اوپر میکس لیول یعنی کہ میکسیمم لیول جو ہے وہ بھی لکھا ہوتا ہے آپ کو مہینے میں ایک دفعہ تقریباً اس کولنٹ لیول کو لازمی چیک کر لینا چاہیے تاکہ اگر کسی قسم بھی کوئی لیکیج وغیرہ بھی ہو تو آپ کو اس کا آسانی سے پتا چل جائے جی اگلا سوال ہے کار کے ریگولر سیلینسر کو لوڈ لاؤڈ ایگزاوڈ سیلینسر سے ریپلیس کرنے کے کیا نقصانات ہیں گاڑی میں کسی بھی طرح کی موڈیفیکیشن آپ کی گاڑی کے سسٹم کو خراب کر دیتی ہے آج کل گاڑیاں یورو سسٹم پر بنتی ہیں جن کے اندر کیٹلائٹک کنورٹر ایگزاوڈ سسٹم میں کام کر رہا ہوتا ہے اور ایگزاوڈ سسٹم میں یعنی سیلینسر میں کسی بھی طرح کی موڈیفیکیشن جو ہے وہ کیٹلائٹک کنورٹر کو جیسے میں نے پہلے بتایا ہے پروپر کام نہیں کرنے دیتی جس کی وجہ سے گاڑی کی فیول کنزپشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور گاڑی نورمرل ایوریج سے زیادہ پیٹرول کھاتی ہے پلس اس گاڑی میں جو سی او کاربن مونو اکسائیڈ وہ بھی زیادہ بنے گی اور یہ ایکچولی ماحول دوست نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ کی گاڑی کی جو ایوریج ہے اس پر بھی فرق پڑے گا پلس اس کے جو انجن ہے وہ بھی بیٹر پر فارم نہیں کرے گا جی اگلا سوال ہے جی آپ نے ابھی یہ نہیں لکھا کہ آپ کون سا آئل اس وقت گاڑی میں یوز کر رہے ہیں نورملی گاڑی جس بھی برینڈ کی ہو اس میں اسی برینڈ کا انجن آئل یوز کرنا چاہیے کیونکہ آج کل ہر کمپنی نے اپنا آئل بنا لیا ہے اور ان کے ریکمینڈیشن ہوتی ہے کہ ان کے انجن کے لیے ان کا جو انجن آئل ہے وہ سوٹیبل ہے جو گاڑی کی ورینٹی ہے اس کو کونٹینیو کرنے کے لیے آپ کو انہی کا انجن آئل یوز کرنا چاہیے آپ کے معاملے میں آپ کی گاڑی جیسا آپ نے بتایا ہے 2012 ہے تو اس وقت اگر آپ گاڑی میں کوئی بھی انجن آئل یوز کر رہے ہیں آپ اسی انجن آئل کو کونٹینیو کریں کیونکہ اگر آپ انجن آئل کا برینڈ جو ہے اس کو ریپلیس کریں گے چینج کریں گے تو اس میں چانسز ہے کہ آپ کی جو گاڑی ہے وہ انجن جو اس کا ہے وہ بلو مار جائے پلس اس میں ایڈ آن کرتا جاؤں گے جب گاڑی ایک لکھ پچاس ہزار ون لکھ فٹی تھاؤزن سے کراوس کر جاتی ہے تو اس میں موٹا جو آئل ہے وہ ڈالنا چاہیے فار اگزیمبل ابھی آپ گاڑی میں اگر ٹین ڈبلیو فورٹی یوز کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ گاڑی جب زیادہ کلومیٹر چل جاتی ہے وی ایڈیو اس میں زیادہ ہو گئی ہوتی ہے تو آپ اس میں موٹا آئل ٹوئنٹی ڈبلیو فٹی جو آئل ہے اس کو یوز کرنا شروع کر دیں وہ گاڑی کے لیے زیادہ کمپیٹیبل ہوتا ہے اور گاڑی کا جو انجن آئل ہے اس کو ڈیریکٹلی کسی بھی برینڈ سے ریپلیس نہ کریں اس کی جو والز ہوتی ہیں اس پر آرڈی جو آئل کی لیئر ہے وہ بنی ہوتی ہے جب آپ نیا انجن آئل یوز کریں گے یا ڈیفرٹ برینڈ کا انجن آئل یوز کریں گے تو اس آئل نے پہلے اس لیئر کو ختم کرنا ہے جب وہ اس لیئر کو ختم کرے گا تو اس میں گاڑی آپ کی دعا بھی ہلکا ہلکا دینا شروع کر دے گی جو کہ آپ کو وقتی دور پر دو تین آئل چینج جو ہے وہ کروانے پڑیں گے اس کے بعد وہ انجن آئل جو ہے وہ اپنی لیئر وال کے اوپر بنا لیتا ہے اس کے بعد وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے لیکن ریکمینڈڈ یہ ہی ہے کہ آپ ابھی جو آئل یوز کر رہے ہیں آپ اپنی گاڑی پہ یہ ہی آئل یوز کریں اور اس کو کانٹینیو رکھیں سو ویور یہ تھی آس قدنال خالد کی دوسری اپیسوڈ آپ میرے واتس ایپ نمبر 0354777763 پر بھی واتس ایپ کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں پلائس اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں بھی آپ ہم سے سوالات کر سکتے ہیں میری کوشش ہوگی کہ آپ تمام سوالوں کو اکٹھا کر کے اگلے ویڈیوز میں ان کا جواب ضرور دوں اگر کسی دوست کا کسی بھائی کا کوئی کوئی کوئیسن اس میں رہ بھی جاتا ہے تو انشاءاللہ سو کیری فورورڈ کر کے اگلے آنے والے ویڈیوز میں کور کر دوں گا انشاءاللہ آس قدنال خالد کے اگلی اپیسوڈ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے آٹوموٹیو بزنس میں میرے کلائنٹس ہیں جن کے بزنس کو چلانے میں میں ان کی بزنس کوچنگ کرتا ہوں اگر آپ بھی آٹوموٹیو بزنس میں اپنا ویژن، میشن، اوبجیکٹیو، سٹریٹیجی، ایکشن پلان بنانا سمائینا چاہتے ہیں تو ہمیں 03354777763 پر واتس اپ کریں ہم آپ کا بزنس ورک فریم بنانے میں آپ کی مدد کریں گے جس سے آپ کے بزنس کو ایک پروفٹ ایبل بزنس بنانے میں مدد ملے گی ایسے ٹی پی انجن میں میرا پارٹنر بننے کے لیے آپ کے کئی واتس اپ گروپس ہوں گے اس ویڈیو کو ان گروپس میں ضرور شیئر کریں جس سے ایسے ٹی پی کو ایک ڈائریکشن مل سکے تاکہ لوگوں کو اپنی گاڑی کے سسٹم سمجھنے اور ٹیکنیشنز کو کام کرنے میں مدد مل سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک پر کلک کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ ملتی رہے ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے ضرور اگاہ رکھئے گا ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے جو بھی کامنٹ ہوں ان کو پڑھ کے اپنی ویڈیو کو مزید بہتر کریں اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ